بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم روز قیامت رسوہ کرنے والے عمال کچھ لوگوں کے عمال بس کی وجہ سے روزہ قیامت انہیں اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے سامنے رسوہ کریں گے ہم ان عمال کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ ہم ان عمال سے بچ کر اس پسپائی اور رسوائی سے بچ سکیں متقبل لوگ چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے حضرت عمرو بن شعیب اپنے وارث سے اور اپنے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا یعنی ان کی شکل مردوں کیسی ہوگی لیکن جسم وفشہ چونٹیوں کی مانند ہوگا اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو بری طرح گیرے گی پھر ان کو جہنم کے ایک قیت خانے کی طرف کے جس کا نام بولس ہے ہاں کر جائے گا وہاں ان کے اوپر آنکھ چھا جائے گی اور دوزقیوں کا نچوڑ یعنی دوزقیوں کے بدن سے بہنے والا خون پیپ اور کچھ لہو ان کو پلائے جائے گا جس کا نام تینت القبال ہے بہوالا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے اہد شکنی کرنے والا سب کے سامنے رسوہ جو شخص غدار ہوگا یا کسی سے اہد شکنی کرنے والا ہوگا روز قیامت اس کے پشت پر اہد شکنی کے مطابق جھندا گاڑا جائے گا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر اہد شکن کی سرین پر ایک جھندا ہوگا بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو سیتیس میدان محشر میں بے نمازیوں کی رسوائی ارشاد باری طالع ہے یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعتا ابسقارهم ترحقهم ذلا وقد کانوا یدعون الى السجود وهم سالمون سورة القلم آیت نمبر بیالیس اور ٹین تالیس ترجمہ جس تن پندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کیلئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں چھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کیلئے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لئے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ اس دن جب اپنی پندلیاں کھول لیں گے سجدے کی توفیق دے دیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا لیکن جو شخص اپنی جھان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لئے سجدہ کرتا تھا اس کی پیٹ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی اور برہان ہوگی اور قیامت کے دن جہنم کے آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نماز اس کے لئے نور نہیں ہوگی نجات نہیں ہوگی اور برہان نہیں ہوگی اور قیامت کے دن وہ شخص قارون فرعون حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا بحوالہ سنن دارمی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترے سٹ زکاة ادا نہ کرنے والوں کی رسوائی ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلُهُوَ شَرٌ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سورہ عالی عمران آیت نمبر ایک سو اسی ترجمہ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لئے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہائیت زہریلے گنجے ساپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے ساپ کے ہوتے ہیں پھر وہ ساپ اس کے دونے جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں ترہ مال اور خزانہ ہوں بحوالت صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 مسروق رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سود کھانے والا اور اس کا کھلانے والا اس کے دونوں گواہ ہوں گے انہیں اس کا علم ہو بال گندنے والی بال گندوانے والی اور سرکہ و زکاة کی ادائیگی میں ٹھال مٹول کرنے والا زبان محمد کے مطابق روز قیامت ملاؤن ہوں گے قاتل کو رسوائی ملے گی مقتول قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کر رب العالمین کے سامنے لائے گا اور اپنا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کرے گا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کے پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے وہ قاتل کو عرش کے قریب گھسیت کر لے جائے گا بہا والا جام ترمزی حدیث نمبر تین ہزار انتیس زمین پر نہ حق قبضہ کرنے والا سیدنا سعید بن عزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہا والا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو باون جو شخص زمین میں سے کچھ حصہ یا ٹکڑا کسی سے چھین لے تو وہ حصہ ساتوں زمینوں تک اس کے گلے توخ بنا کر میں ڈالا جائے گا سوت خور نشے کی حالت میں نظر آئیں گے میدان محشر میں سوت خوروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئے ہوگی اور ایسا لگے گا جیسا وہ نشے میں ہیں ارشاد باری طالع ہے آیت نمبر دو سو پچھتر ترجمہ جو لوگ سوت کھاتے ہیں وہ قبروں سے اتنا حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہے اہدداروں کے گناہ انہیں لے ڈوبیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کسی ذمہ داری پر فائد رہے ہوں گے انہیں جکڑ کر میدان محشر میں لائے جائے گا پھر ان کے اچھے عمل ہی انہیں چھڑا سکیں گے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس یا دس سے زائد افراد کے معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا قیامات کے روز واللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی مانند بندے ہوں گے بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو یا تو اس کا نیک عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے ظالم میدان محشر میں اندھیروں میں ہوں گے روز قیامت جب لوگوں کا حساب میزان کے بعد پولیس راست سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لئے وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کی دن اندھیرہ ہوں گے بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھالیس جبکہ مومنوں کو اس وقت تک ان کے آمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا اور سات نور روشنی کے اضافے کے لئے وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سورة التحریم آیت نمبر اسی ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہمارا نور آخر تک قائم رکھ ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے بیویوں میں عدل نہ کرنے والی کی حالت جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی اور اس نے ان کے درمیان عدل نہ کیا ہو تو اس کے جسم کا ایک حصہ میدان محشر میں مفلوج ہوگا ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیتیس جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھگ جائے یعنی دونوں میں سے ایک سے زیادہ لگاؤ رکھے وہ قیامت کے روز میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑک گرا ہوا فالزدہ ہوگا تین بندوں سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بات کرنا پسند نہیں کرے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام فرمائیں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے ان کے لئے درناک عذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی فرمایا میں نے ارس کیا یہ لوگ ظلیل و خوار ہو گئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک ٹخنوں سے نیچے شلوار تہبند لٹکانے والا نمبر دو احسان جت لانے والا نمبر تین جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سمان بیچنے والا بحوالہ سنن ابی داوود عدیث نمبر چار ہزار ستاسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی طرف سے روز قیامت اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت نمبر تین اور دیویس جو اپنے گھر میں بے حیائی اور بے پردھگی کو برقرار رکھے بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 2562 حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں اللہ تعالی ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے نمبر ایک بوڑا زانی نمبر دو متکبر فقیر اور نمبر تین اور ایسا شخص جیسے اللہ تعالی نے ساز و سمان دیا اور وہ اسے قریبتے اور فروغت کرتے وقت قسم کھاتا ہے بہا والا صحیح ترغیب حدیث نمبر 1778 معلوم ہوا دکاندار تاجر اور ہر قسم کی چیز فروغ کرنے والے اور خریدنے والے کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے بلکہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں نیز آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے منع بھی فرمایا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے بہا والا صحیح مسلم حدیث نمبر 1607 خائن خبیص میدان محشر میں سمان اٹھائے ہوئے آئیں گے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکاة وصول کرنے کیلئے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو ولید مال زکاة کے مطالق اللہ تعالی سے ڈھٹے رہنا قیامت کے روز اس حالت میں نہ آنا کہ تم اپنے کندوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ اور جو بل بلا رہا ہو یا اپنے کندوں پر گائیں اٹھائے ہوئے آؤ جو ڈکار رہی ہو یا بکری اٹھا رکی ہو جو ممیاں رہی ہو اور مجھے سفارش کیلئے کہو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہی انجام ہوگا پھر عبادہ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کبھی بھی عمل کا کام نہیں کروں گا بکاری پیشاور میدان محشر میں رسوا حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے مو پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے سوال کرتا ہے گویا وہ آنکھ کا انگارہ طلب کرتا ہے وہ چاہے تو انگارہ کم کر لے یا چاہے تو زیادہ کر لے بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو نننانوے حضرت عبدالرحمن بن عاف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو ضرور اللہ اس پر فقر و فاقع کا دروازہ کھول دیتے ہیں بحوالہ مسرد ابی یعیلی صحیح ترغیب حدیث نمبر آٹھ سو چودہ کسی پر جھوٹی تحمت لگانے والے کا انجام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تحمت لگائے گا اس پر قیامت کے روز جاری کر دی جائے گی علایہ کے وہ اپنی بات میں سچا ہو بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر چارہ ہزار تین سو گیارہ عمر بالمعروف نہ کرنے والے بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو سرسٹ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عمر بالمعروف کو نہیں انی المرگر کے مقدمات کی فیصلے کے وقت ایک شخص کو لائے جائے گا اور آگ میں پہنچتے ہی اس کی انتڑیاں فوراں باہر نکل پڑیں گی اور وہ انتڑیوں کو اس طرح پیسے گا جس طرح خورانس کا گدہ اپنی چکی کے ذریعے آٹھے کو پیستا ہے جس طرح چکی میں چلنے والا گدہ اپنی چکی کے گرد چلتا رہتا ہے اسی طرح وہ شخص اپنی انتڑیوں کے گرد چکل لگائے گا اور ان کو پہر و تلے رونتا رہے گا چنانچہ اس شخص کو اس حالت میں دیکھا دوزخی اس کے زمانے فاسق کے فاجر لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلا شخص تمہاری یہ کیا حالت ہے تم تو ہمیں نیک کام کی تلقین اور نصیحت کیا کرتے تھے اور برے کام سے منع کرتے تھے تو وہ شخص جواب دے گا بے شک میں تمہیں نیک کام کی تلقین کیا کرتا تھا مگر خود اس نیک کام کو نہیں کرتا تھا اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا مگر خود اس برے کام سے باز نہیں رہتا تھا بددتی ہو سے کوثر سے محروم سیدنا ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کی طرف گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مومن لوگوں کے گھر والو تم پر سلامتی ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی ابھی نہیں آئے ہیں میں حوضے کو سر پر سب سے آگے ہوں گا تم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے بعد والے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے ایک آدمی کے کالے سیاہ گھوڑوں میں سیاہ و سفید جسم والے گھوڑے ہوں گے تو وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس وہ امتی قیامت کے دن وضو کی وجہ سے سفید چمکتے چہرے ہاتو اور قدموں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوضے کوسر پر ان کو پیش رو ہوں گا پھر میری امت کی کچھ لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا جس طرح گمشدہ اوٹ ہٹائے جاتا ہے میں آواز دوں گا آو آو پانی پیو تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدل دیا تھا بددتی ہو گئے تھے میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چوراسی قرآن کو پسے پشت ڈالنے والے روز قیامت آنکھوں سے محروم ایسے انسان کو دنیاوی زندگی اور معیشت تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں اسے یہ سزا ملے گی کہ اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا پھر چیخنے چلائے گا ارشاد باری تعلیٰ ہے ومن اعرغ عن ذکری فإن له معیشتا غنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیغا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا وکذالک یوم تنسا سورة طاہا آیت نمبر ایک سو چوبیس پچیس چھبیس ترجمہ اور ہاں جو میرے ذکر قرآن سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سب کا اجاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ